ایم ایف کی ایک اور شرط پوری بڑے شہروں کے چھوٹے دکانداروں پر فکس ٹیکس آئید 42 بڑے شہروں کے چھوٹے تاجروں سے فکس ٹیکس وصولی کا غاز چھوٹے دکانداروں سے مہانہ 100 روپے سے 20 ہزار تک ٹیکس وصول کیا جائے گا ٹیکس کا تاہیون علاقہ دکان کے سائز کے تحت کیا جائے گا ایف بی آر نے مہانہ ٹیکس کیم کا ایسا رو جاری کر دیا آردی کھوکوں کو مہانہ ایڈوانس ٹیکس سے استثناء دیا گیا ہے ایسا رو کا اطلاق یکم جولائی سے ہوگا چین سے پندرہ ارب ڈالر کے تاوانائی کرزوں کے ریشیڈولنگ کا اہم ترین ٹاسک وزیر خزانہ محمد اورنگزیب آج تین لوزہ دورے پر چین روانہ ہوں گے وزیر خزانہ پندرہ ارب ڈالر کے تاوانائی کرز کی ریشیڈولنگ پر بات چیت کریں گے کرز کی ریشیڈولنگ کے لئے پاکستان اور چین کے درمیان مشتر کا ورکنگ گروپ قائم کیے جانے کا امکان چین کے تاوانائی کے سرکل ڈیٹس سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا وزیر خزانہ دورہ چین میں پانڈا بانڈز پر بھی بات چیت کریں گے پاکستان چین میں تیس کروڑ ڈالر کا پانڈا بانڈ حاصل کرنا چاہتا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا ملکی برامداد کو ساٹھ ہرب ڈالر سالانہ پر پہنچانے کا حدف متعلق قائدار تین برس میں برامداد کے ساٹھ ہرب ڈالر کے حدف کے لئے عمل اخدامات کریں وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی ترخیہ برامداد بورٹ کا اجلاس وزیراعظم نے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی برامداد تین اشاریہ دو ارب ڈالر سے تجاوز کر گئیں جو کہ خوش آئند عمر ہے پاکستان کی ترقی کے لئے سب کو محنت کردہ ہے ایف بی آر کی جانب سے برامد کرنندگان کے ریفنڈز میں کسی خزم کا تاتل قبول نہیں کیا جائے گا برامد کرنندگان کے مسائل کو آئندہ دو ہفتے میں حل کر کے ریپورٹ پیش کرنے کے ہدایت پیپلز پارٹی نے سپریم کورٹ کا مقصوص نشستوں سے متعلق فیصلہ چالنج کر دیا بارہ جولائے کی مقصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائے درخواست فاروق ایچ نائک نے جمع کرائی نظر ثانی میں مقصوص نشستوں کا فیصلہ واپس لینے کی استعدا مسلم لیگ نون پہلے ہی مقصوص نشستوں کے فیصلے پر نظر ثانی دائر کر چکی ہے ملک بھر میں منسون کے رنگ کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش گرچتے اور برستے باطلوں نے گرمی کو بریک لگا دی لاہور میں تیز ہواں کے ساتھ مسلہ دھار بارش گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا اسلام آباد راول پنڈی اور کراچی میں بھی باران رحمت گجرہ والا فیصل آباد گجرہ جہلہ مورسیال کور سویت مخلق شہروں میں مادر خوب برسے نشیب علاقوں میں پانی جمع 25 جولائے تک پنجاب بھر میں منسون بارشوں کا سپیل جانی رہے گا محب موسمیات کی جنوبی پنجاب میں آندھی اور بارشوں کی پیش گئی خبر فخت خواب لوچستان گلکت بلتستان اور آزاد کشمین میں بھی بادر برسیں گے محب موسمیات نے مزید بارشوں کی نبیت سنا دی ترکمانستان کے وزیر خارجہ راشد میردو پاکستان پہنچ گئے نائب وزیر آزم اسحاق دار نے ترکمانستان کے وزیر خارجہ کا استقبال کیا ملاقات میں پاکستان ترکمانستان تعلقات کو مزید مضبوط کرنے تجارت اور سرمایہ کاری پر بات چیت ہوگی دونوں راہنما دو طرفہ سیاسی مشاورت کے تیسرے دور میں وفود کی قیادت کریں گے ترکمانستان وزیر خارجہ کی وزیر آزم اور صدر سے ملاقاتیں بھی شیڈول نو مئی کے منصوبہ سازن کو ڈھیل دی جائے گی تو ملک میں انتشار پیدا ہوگا اس کو فستائیت کہتے ہیں سزا نہ دینے پر مزید پھیلے گی دہشت گردوں کے ساتھ دیجٹل دہشت گرد بھی کام کر رہے تھے جو اس سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے یہ ڈیجٹل دہشت گردی ہے ڈیجٹل دہشت گردوں کا اکثر نہیں پتا ہوتا کس ملک میں ہیں ڈیجٹل دہشت گرد جھوٹ اور جھوٹی خبر کا سہارا لے رہا ہے ڈیجٹل دہشت گردوں کو قانون اور سزاؤں نے روکنا ہے بتائیں کتنے ڈیجٹل دہشت گردوں کی جائداد زب کتنے لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا پاک فوج کے خلاب منظم پروپیگنڈے اور غلط معلومات کے پھلاو میں اضافہ ہوا جان بوچ کر پھیلائی کی افواہوں کا صدبات چاہتے ہیں انتہائی سنجیدہ معاملات کو سیاست کی بھینٹ چڑھایا جاتا ہے عظم استحقام بھی اسی کی مثال ہے عظم استحقام ملٹر آپریشن نہیں دہشت گردی کے خلاف ایک ہمگیر اور بربط مہم ہے اس پر بھی سیاست ہو رہی ہے ہم نے قومی بقا کے مسئلے کو بھی مزاق بنا دیا ڈی جی آئی ایس پی آر لیفرنڈ جنرل نحمد شریف جھوہدری کی پریس کون فریس پاک افغان بورڈر سے دہشت گردوں کی دراندازی کی کوشش ناکان دیر میں تین دہشت گردوں نے پاک افغان بورڈر سے دراندازی کی کوشش کی شدید فائرنگ کے تبادلے میں تینوں دہشت گرد مارے گئے افغان بوری حکومت اپنی طرف بورڈر مینجمنٹ کو یقینی بنائے افغان بوری حکومت سے توقع ہے اپنی ذمہ داری پوری کرے گی توقع ہے افغان حکومت اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے کی اجازت نہیں دے گی آئی ایس پی آر وزیر اعلیٰ خبر پختنخواہ نے پچیس جولائی کو اپیکس کمیٹی کا اجلاس طلب کر دیا کمیٹی کے سامنے جرگے کے تمام مطالبات رکھے جائیں گے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں علی ایمین گرنپور سے جرگہ امائدین سے ملاقات جرگے میں وزیر اعلیٰ کو بنو واقعہ سے مطالب بریفنگ بھی دی گئی بنو ڈیویشن میں پولیس کی استعدادے کار کو بڑھانے پر اتفاق مشیر اطلاعات خبر پختنخواہ بیرسٹر ڈاکٹر سیف کا کہنا ہے کہ وزیر اعلی ایمین گرنپور نے آمن کمیٹی میمبران سے بنو کی صورتحال اور دیشہ گردی پر بات کی اپیکس کمیٹی میں دیشہ گردی سے مطالب خمور پر بات ہوگی کمیٹی میمبران کی دعوت پر وزیر اعلیٰ جمعہ کو بنو کا دورہ کریں گے گرفتاری سے قبل کارکنوں کو جی ایچ کیو کے سامنے پر امن احتجاج کی کال دی تھی بانی پی ٹی آئے کا اعتراف میں نے کوئی غلطی نہیں کی کسی سے معافی نہیں مانگو گا نو مائی کے مقدمات میں میرا خلاف وعدہ معافقوات یا کیے جا رہے ہیں وفاق پنجاب اور خبر پختوں خواہ میں اپنے ارقین پارلیمنٹ کو بھوکھر تال کرنے کا کہوں گا ملکی معاشیت کے بہت برے حالات ہیں نون لینک نے اپنے دورہ حکومت میں آئی پی پیس کے ساتھ مہنگے معاہدے کیے آئی پی پیس کے ساتھ مہنگے معاہدوں کی وجہ سے بجلی قیمت و کنٹرول سے باہر ہیں بنو واقعہ پر جیوڈیشل کمیشن قائم کر کے حقائق کا تعیون کیا جائے پانی پی ٹی آئی کی اڈیالا جیل میں صحافیوں سے خیر رسمی گفتگو دو ہزار آٹھ سے پہلے پاکستان کا قرض مکمل کنٹرول میں تھا آصف زرداری اور نواز شریف کے دس سال اس قرض کو آسمان پر لے گئے بانی پی ٹی آئی نے معاشی بحالی کی کوشش کی تبویل عرصے بار شرح ترخی چھ فیصے سے بڑھی لیکن حکومت کو فارغ کر کے دوبارہ شریف زرداری کمبینیشن لگا دیا گیا ملک مکمل تباہی کے راستے پر ہے سابق وفاقی وزیر فواسطہ ادری کا ٹویٹ پی ٹی آئی اور راہنما راوف حسن کو کچھ دیر بعد عدالت میں پیش کیا جائے گا اسلام آباد پولیس نے گزشتہ روز راوف حسن کو گرفتار کر کے ایف آئی اے کے حوالے کیا تھا ایف آئی اے اور وفاقی پولیس نے پی ٹی آئی کے مرکزی سیکیٹری ایٹ پر چھاپے کے دورانٹ ریکارڈ قبضے میں لیا تھا سیاسی جماعت کے مرکزی سیکیٹری ایٹ پر چھاپا مارا گیا کہ کیا کہیں گے صحافی کا فاروق سطہ سے سوال فاروق سطہ نے کہا کہ پاکستان کے تاریخ کو مستقل ری رائٹ کرنا چاہیے سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ آپ اس میں بیٹھ کر ایک ذابط اخلاق تیہ کریں سیاسی جماعتوں کا حکومت رویہ الگ اور آپوزیشن میں رویہ الگ ہوتا ہے الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کیس کی سماعت پی ٹی آئی اب ایک ادارہ نہیں ہم جاننا چاہتے ہیں وہ کون سی اتھاریٹی ہے جس نے انٹرا پارٹی انتخابات کروائے میمبر خیبر پختون خان کا استفسار بیریسٹر گوہر خان نے کہا تحریک انصاف کے حالی ہے انٹرا پارٹی انتخابات پر الیکشن کمیشن کا کوئی احتراث نہیں آیا صرف چند تکنیکی اور قانونی سوالات ہیں جن کا ہم جواب دیں گے الیکشن کمیشن سے اضافی دستاوی ذات جمع کروانے کے لیے محلت کی استداء کہا پولیس مرکزی سیکیٹری ایٹ سے تمام دستاوی ذات حتیٰ کے وارٹر ڈسپینسر بھی اٹھا کر لے گئے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو دستاوی ذات جمع کروانے کے لیے محلت دے دی انٹرا پارٹی کیس کی سماعت ملتوی تحریک اصلاف کا چودہ اگست کو منارے پاکستان پر جلسے کا پلان منارے پاکستان پر جلسے کی اجازت کے لیے لاہور ہائی کوٹ میں درخواست چودہ اگست کو منارے پاکستان میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں جلسے میں کوئی ریاست مخالف سرگرمی نہیں ہوگی درخواست میں موقف عدالت نے ڈیپٹی کمیشنرز میں دیگر فریکین کا نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر دیا سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی پاکستان سٹاک مارکٹ میں مصبت رجان ٹریڈنگ کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس میں آٹھ سو تیتیس پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس اناسی ہزار تین سو بہتر پوائنٹس پر ٹریڈ بنگلہ دیش کی حکومت آج سپریم کورٹ کے فیصلے کو بازابطہ طور پر خبول کر لے گی مقامی میڈیا کا دعویٰ سپریم کورٹ نے سرکاری ملازمتوں میں کورٹہ سسٹم خاتم کرنے کا فیصلہ دیا تھا ملک میں کرفیو برقرار آج بھی عام تاتیل انٹرنیٹ اور ٹیلی فون بند طلبہ کا وزیراعظم حسینہ واجد سے تشدد کا شکار مظاہرین سے معافی اور رہا کرنے کا مطالبہ حسینہ واجد کا صورتحال بہتر ہونے تک کرفیو ہٹانے سے انکار حسینہ واجد نے پرتشدد مظاہروں کا ذمہ دار اپوزیشن کو قرار دے دیا ایک ہفتے سے جاری مظاہروں میں آپ دیکھ ایک سو تریسٹ افراد حلاق سینکڑوں زخمی ہو چکے ماحول دشمن بھٹوں کا بھٹا گول سموک کا باعث بننے والے زگزگ ٹیکنالوجی پر نہ اترنے والے دو بھٹے میں سمار سینئر سبائی وزیر مریم آرنج دیب کا قصور کا دورہ اپنی نگرانی میں بھٹوں کے خلاف آپریشن کرایا کہا سموک کا سبب بننے والی ہر چیز کے خلاف کاریوائی ہوگی زگزگ ٹیکنالوجی استعمال نہ کرنے والے بھٹے میں سمار کر دیئے پنجاب حکومت محول دوست پالیسی کے تحت فلاسٹک سپیک پر پابندی لگائی پنجاب بھر میں سموک کے خلاف آپریشن جاری دوہاں چھوڑنے والی گاڑیوں کو بھی چیک کیا جا رہا ہے چار ماہ میں بہت فیکٹریاں بند کی امن و امان کے بجائے تباکور نصوار کو ترجیح خیبر پخصنخوہ اسیملی کے جلاس کے ایجنڈے میں تباکور نصوار کی امور شامل خیبر پخصنخوہ فائننسنگ ترمیمی ایکٹ آج اسیملی اجلاس میں پیش کیا جائے گا تباکور نصوار پر سیس اور پروسس اور ایکسائس ڈیوٹی کم کرنے کے منظوری کابینہ دے چکی ہے کابینہ نے نصوار پر ایکسائس ڈیوٹی ساڑھے سات روپے برکرہ رکھی تھی تھانا شادمان جلاو گھراؤ اور جناہاو ساملے کا کیس عمر ایوب، اسد عمر، مصرر جمشید چیمہ سمیت اکتالیس ملزمان کی عبوری زمانت پر سمات جناہاو ساملہ کیس میں اٹھائیس ملزمان کی عبوری زمانت میں اکتیس جولائے تک توسی راہور کی ایٹی سی نے تھانا شادمان جلاو گھراؤ کیس میں تیرہ ملزمان کی عبوری زمانت میں دو اگست تک توسی کر دی وفاقی حکومت سیاسی جماعت پر پابندی سے مطالق معاملہ کابینہ ملائے کی سیاست میں ہر چیز جائز نہیں جی ایچ کیو کے باہر پورا عام نحتجاج کی کال دی تھی تو لوگ اندر کیسے گھوسے پورا عام نحتجاج تھا تو کراچی میں بسے اور ایمبولینسز کیسے جنی شرجیل میمن کا سوال کہا کہ پیوس پارٹی کسی صوبے میں گورنر راج کو سپورٹ نہیں کرے گی پی ٹی آئی والے سوائے مار دھاڑ کے بات نہیں کرتے امریکی صدر جو بائیڈن کا اپنے سپورٹر سے کاملا ہے اور اس کی حمایت کا مطالبہ کہا جانتا ہوں صدارتی دور سے باہر ہونے کی خبر سب کے لیے حیران کن تھی وائٹ ہاؤس کی دور سے باہر ہونے کا میرا فیصلہ درست تھا امریکی صدر کی امیدوار کاملا ہیرس نے ڈانلڈ ٹرمپ کو خودگرز اور دھوکے باز قرار دے دیا کہا ٹرمپ کی شخصیت کے بارے میں جانتی ہوں کاملا ہیرس کو صدارتی امیدوار بننے کے لیے اہم ڈیموکرائٹک گورنرز کی حمایت حاصل ہو گئی نینزی پلوسی نے عوامی سطح پر کاملا ہیرس کی حمایت کا اعلان کر دیا اب تک پچاس ازائی ڈیموکرائٹک ارکین کانگریس کاملا ہیرس کی حمایت کر چکے امریکہ میں صدارتی دور میں ڈانلڈ ٹرمپ سب سے آگے صدارتی دور میں ٹرمپ کو کاملا ہیرس پر بڑی بڑتری حاصل ٹرمپ کے کامیابی کے 63 فیصد اور کاملا ہیرس کے صرف 32 فیصد امکانات ہیں صدارتی دور میں جیتنے کے لیے ٹرمپ کو بہت زیادہ عوامی مقبولیت حاصل ہے امریکہ دارے کی پیش کوئی کاملا ہیرس نے بھی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا چوبیس گھنٹوں میں ڈونر سے 81 ملین ڈالر کٹھے کر دیے فن ریزنگ مہم کا مقصد بودھ کے رات تک ڈیموکرائٹس اکثریت کی حمایت حاصل کرنا ہے نائب صدق کاملا ہیرس کو صدارتی امیدوار بننے کے لیے کہیں اہم ڈیموکرائٹ گورنرز کی حمایت حاصل خود کو ممکنہ صدارتی امیدوار ظاہر کرنے والے کالیپورنیا کے گورنر نے بھی کاملا ہیرس کی حمایت کر دی آغاز میں ڈیموکرائٹک پارٹی کے نیشنل کنونشن میں صدارتی امیدوار کو بقاعدہ نامزت کیا جائے گا صدر بائیڈن گزشتہ روز صدارتی دور سے دستبردار ہو گئے تھے انہوں نے اپنی جگہ کاملا ہیرس کو صدارتی امیدوار نامزت کرنے کی توصیق کی تھی امریکی سیکریٹ سرویس کی ڈیریکٹر نے ٹرمپ پر حملے میں سیکیریٹی کی ناکامی کی ذمہ داری خبول کر دی کانگریس میں پیشی کے دوران کہا کہ سیکریٹ سرویس ایجنسی ڈالرڈ ٹرم کے تحفظ کے مشن میں ناکام ہوئی ٹرمپ پر حملہ تاریخ میں اہم ترین آپریشنل ناکامی ہے تیرہ جولائی کو ٹرمپ قاتلانہ حملے میں زخمی ہوئے ریلی میں شریک حملہ آور مارا گیا جبکہ دو افراد زخمی بھی ہوئے برطانوی شہزادی کیٹ میڈلٹن پر حملے کا خطرہ سیکیورٹی پروٹوکول تبدیل کر دیا گیا ڈالرڈ ٹرمپ پر حملہ کرنے والے تھامس میتھیو کے فون سے کیٹ میڈلٹن پر حملہ کرنے کے شواہد ملے برطانوی شاہی شخصیات پر حملوں سے متعلق خدشات ہیں امریکی حکام غزہ میں اسرائلی بربریت خان جونس میں تیسری بار آپریشن بمباری سے 71 فلسطینی شہید دو سو سے زائد زخمی لاکھوں بے گھر فلسطینی کو دوبارہ جبری بے دخلی کا حکم غزہ شہر میں قوم متحدہ امدادی ایجنسی کا قافلہ بھی اسرائلی حملے کی زد میں آ گیا شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 49 ہزار سے بڑھ گئی غزہ میں مزید دو اسرائلی جرغمالی حلاق ہو گئے اسرائلی فوج کی جرغمالیوں کی حلاقت کی تزدیق اسرائلی جنگ بندی مذاکرات کے لیے جمعیرات کو اپنا وفت مصر بھیجے گا اسرائلی پارلیمنٹ نے قوم متحدہ کی زیلی تنظیم یونائٹی نیشنز ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی اونرا کو دہشتگر تنظیم قرار دینے کے لیے بل منظور کر دیا موسیقی